تو رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفنس میں جو ہمارے پاکستان پینل کورڈ تازیرات پاکستان نے دفعات دی ہیں وہ ہیں نائنٹی سکس سے لے کے ون زیرو سکس تک یہ ساری دفعات رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفنس کے حوالے سے ہیں یعنی کہ ایسی صورتحال جس میں آپ اگر کو جرم کرتے ہیں تو اس کو جرم نہیں مانا جاتا یہ ہماری نائنٹی سکس ہمارے جو سیکشن نائنٹی سکس ہے تازیرات پاکستان کی وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی حفاظت میں اپنے دفاع میں جو بھی کام کریں گے وہ اوفینس نہیں ہے اور جب آپ اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے کوئی جرم کریں گے بچانے کے لیے آپ حملہ کرتے ہیں کسی کو اوپر تو یہ بھی ایک قسم کا اوفینس نہیں مانا جاتا اب یہاں پہ جب ہم ذکر کرتے ہیں نائنٹی سیون کا تو نائنٹی سیون کے اندر ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ آپ کن چیزوں کا دفاع کر سکتے ہیں تو نائنٹی سیون جو سیکشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بوڈی کا بھی دفاع کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کی بوڈی کا بھی کسی جرم سے اور آپ اپنی پراپرٹی کا بھی دفاع کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کی پراپرٹی کا بھی دفاع آپ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں نائنٹی ایٹ کو تو نائنٹی ایٹ جو ہے نائنٹی ایٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی انساؤنڈ مائنڈ پرسن کوئی فاطرل اکل شخص کوئی پاگل شخص آپ کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے تو آپ کو رائٹ آف پرائیوٹ ڈیفنس اسی طریقے سے حاصل ہے جس طرح ایک عام شخص کو حاصل ہوتا ہے جب ہم ایک دو دفاع پیچھے جائیں ایٹی فور دفاع ایٹی فور یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انساؤنڈ مائنڈ پرسن کو جرم کرتا ہے تو وہ فینس نہیں ہے لہٰذا آپ اس کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اس کے حملے کو روکنے کے لیے تو نائنٹی ایٹ جو کہہ رہی ہے موسیقی